امیرکا میں نومبر میں ہونے جارے راست پتی چنانک کا اپنی جنہ میں ابھی سے حلہ ہے اس کی وجہ بھی ہے اس دیش کا ہر فیصلہ ہر حرکت کسی نہ کسی طرح سے باقی رشو پر اثر ڈالتی ہے جنہاوی سرگرمیوں کے بیچ اچانک پروجیکٹ 225 کی بات ہونے لگی کرتی طور پر یہ راست پتی پت کے امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ کے کم بیک اور فیڈ ستہ میں آنے کے بعد کے پلان پر ہے ڈکشن پنتیس ہنستانوں نے نو سو پنیوں سے زیادہ کا دستویت تیار کیا ہے اس میں بیسیکلی یہ تیہ کرنے کی کوشش ہے کہ آنے والی سرکار کیسے اور کیا کام کر سکتی ہے اس میں کئی ایسے ایجنڈہ ہیں جو امریکہ کی ادھاربادی شبی سے علق ہے ڈا کنورزن کی معنی تو یہ پروجیکٹ کہتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں ال جی بی کیو کے عدھکار نیونٹن کر دیے جائیں مہلاوں سے بھرشن کا حق لے لیا جائیں شرناتیوں کے لیے دروازے بند کرنا بھی ایک ایجنڈہ ہے ساتھ اس ساتھ چین سے بیپار لگوک بند کرنے کا سجاب ہے ڈیفینس اور فارن پالسی کو جیادہ اکرمیک بنانے کی بات بھی پروجیکٹ میں لکھی ہوئے ہیں یہاں تک کی پریورن پرٹیکشن پر بھی جو موجودہ یوجنہ ہیں انہیں ڈسمنٹل کرنے کی بات کئی بار کہی گئی ہے رپورٹ کے مطابق لگوک دھائیس سو بات پریورن کی موجودہ پالیسیز کو ایلیمنیشن یعنی کہ انہیں ہٹانے کی بات لکھی ہوئے ہیں ٹرمپ نے اپنے کاریکل کے دوران پیریس اگریمنٹ سے دیش کو ہٹا دیا تھا بعد میں وائیڈن اس میں دوبارہ شامل ہوئے ایجنڈہ فاصل فیول کے عدیتم استعمال کی بات کرتا ہے اگر ایسا ہوا تو کلائمیٹ چینج کی رفتار اور تھیج ہو جائے گی